بسم اللہ الرحمن الرحیم شورا اللہ حبابت کا تام سے جو بڑا مہربان نہایت پہن کرنے والا ہے اصناب جہاں بھی رہیں بہش رہیں اللہ تعالیٰ کی حصہ ایمان میں رہیں اللہ تعالیٰ کے دستر خانہ وسیح فرمائے جی آمین سممہ آمین اسی جوا کے ساتھ آج کے ولوکہ آواز کرتے ہیں کہ میں فرائی کرنے لگی ہوں جناب ساگھ گھر میں ساگھ ہو اور فرمائش نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا بھلا سالن پڑاوات تھا میں نے کہا چلے بریڈ انڈا بنا دوں گی یہ دیکھیں جناب گرم کیا ہے میں نے کہا فلیوں کا سالن گرم کر کے ساتھ کاٹھے بنا دیتی ہوں لیکن جناب کا اندر سے آرڈر آیا ہے کہ فرم پراتھے اور ساگھ نہ بریڈ انڈا چلے گا اور نہ ہی پراتھا اور یہ آلو اور اس کا سالن جلے گا فلیوں کا ساگھ گرم کر لیں رسول اللہ جی بھے تو ساگھ میں نے ڈال دی ہے کوئی چیز نہیں ڈال دی صرف ہرہ لسن ہے اس کو پیار لسن کیا ہے میں نے ہی میں براؤن مرچے نمک حلدی سارا کچھ ادرک لسن وغیرہ میں نے ساگھ میں ڈال کے پیاس پھلک بنایا تھا اس کو بڑے چیدرہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا گرم ہو گیا ہے اب اس میں جناب میں سبز دھنیا اور سبز مرچی کٹنگ کر کے ڈال دوں گے بسم اللہ الرحمن گرہی جی بز تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے سبز دھنیا کٹنگ کر کے ڈال دی ہے اور سبز مرچی بھی اس کو میں لائے رکھتی ہوں اب جو پھلیوں والا سالن ہے اسے میں فریز کر دوں گی اور اس کے ساتھ ان کو بنا کر دیتی ہوں پراتھے کیونکہ یہ شام تھا کب یہ ہی چلے گا کسی نے کھانا نہیں ہے تو اسے میں نے اچھے طریقے سے ایک دفعہ پکا لیا ہے اب اسے پیک کر کے تو میں فریزر کر لوں گے اسے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی بز تو ماشاءاللہ میرے پراتھے بھی بن گے یہ دیکھیں اور میں بچوں کو ناشتہ دوں گی یہ ہے جناب ساگ اور ساگ بھی جناب ڈال دیا ہے میں نے دیسی گھی مکھا ناج نہیں تھا جی اپراتھے ریڈی ہو گئے ہیں اپراتھا میرا پہلے سے ریڈی ہے ساگ اور پراتھے کا ناشتہ رہ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی بز تو جناب بچوں کو پراتھے پنا کے جب دیئے تو ساگ اور پراتھے کے بعد پھر میں نے کام شروع کر دیا تھا در و ٹین ورک کریئے تھی ساگ اور ساتھ آج ناب کیا ہے فریج کو صاف کیونکہ اس میں کچھ سامان تھا وہ آج نکالا ہے کسی کا چیزیں فریز کر رہی تھی تو سپیس نہیں بن رہا تھا کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے ہے تو چھوٹی سی فریج ہے میری لیکن چیزیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اور بچوں کے حساب سے کور ہو جاتی ہیں اس میں بہت زیادہ سٹاک تو نہیں جیسے لوگ بتا رہے ہیں دو دو تین تین مہینوں کا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میرا کام جال جاتا ہے دوسرا یہ تھا کہ اب گرمی آگئی ہے تو پانی برف رکھنی پڑتی ہے میں نے کہا برف رکھوں تاکہ اگر کوئی آجائے تو کام از کم کیوبز تو آپ کے پاس ہونا پانیشاہ نہیں ہے اگر چھنڈا دینا پڑ جائے تو پھر بندے کو پرابلم نہیں ہوتا تو ساگ جناب میرا ہو گیا ہے فریز لیکن سارا دن فریج رہا ہے باند اس وجہ سے ٹیمارٹر بھی میرے فریز ہیں اب ان کو نیچے شفٹ کروں گی اور یہ شاید پڑا ہوئے تھوڑا سا نیچے پڑوں گی آن کروں گی یہاں ادھر ہی پڑے رہنے دیتے میرا خیال ہے جگہ اوپر ہی اور نیچے کچھ اور رکھ لوں گے آج کا دن میرا سارا فریج میں ہی لگیا ساف کرنے میں یہ ایلو میرا پڑی ہے یہ نیچے ادھر اس کا کام تو ہو گیا خطوری سارا بند کرتے ہیں جناب یہ ملائی فریز کی ہوئی تھی اس کو اوپر شفٹ کرتی ہوں دوبارہ ایک دو دن میں پھر اس کا دہیں لگا کے اس کو دوبارہ سے بکھن بناوں گی ابھی ٹائم ہی نہیں ہے ابھی بچے کھانا شام کا بنا کے دن ہے تو پھر انشاءاللہ میں اس کا کروں گی ابھی بند ہے بہنی جا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز تو شام کے لئے بچے کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے سمیہاں ایک ہے ریجی کسٹر تو حدی صاحب تو بلکل بھی کوئی چیز نہ اس میں وہ بادام پیستہ یا کرش کیا کوکو نٹ کوئی چیز بھی ڈالوں گی نہ دونوں نے نہیں استعمال کرنے دینا تو یہ سمیہوں کا پیکٹ اس کے لئے بس چاہیے بنایا گی ایک خلدش کی ہے یہ کوئی چھوٹا پیستہ ہوگی تو میں چھوٹا پیستہ ہوگی چھوٹا پیستہ کر لوں گی یہ میں نے دودھ اوپر رکھ لیا ہے گرم ہونے کے لئے کھولنے سے پہلی میں کو آر سی پیستہ چھوٹا کر لیں گی کھولنے سے پیستہ چھوٹا کریں چھوٹا پیستہ کر لیں گی بارٹکنٹ میں نے نکال لیا ہے اس کو میں کسٹر کے لئے اس پر ہی ہے کیونکہ اس نے سمیہوں نہیں کھانی اس نے سمیہوں کھانی ہے ہمیں چینی ڈالوں گی اس میں چینی میں نے ڈال دی ہے تھوڑی سی ڈالی زیادہ نہیں تھوڑی بسوئیاں بھی تھوڑی سی ہیں یہ بس ڈال کے ایک پلیٹ اس کو بنا دوں آئیں چھوٹا پیستہ کیا ہیں میں نے سمیہوں کھولنے ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں باریک والی سوئی ہیں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگنا تو یہ دم پلی کھاتا ہے آئل میں جو گھی میں فرائی کر کے تو بناتے ہیں نہ دوسری بس اس طرح دور میں تھوڑی سی مکس کر کے دے دیں تو پھر یہ ہاں لیتا ہے کوئی شو ہو جاتا ہے سمپل اور سادہ سی کچھ بھی ڈالوں گی تو نہیں لے گا اس میں کریں باقی دودھ بھی میں نے اوپر ڈال دیا سوئیاں میں نے نکال دیا بنا کے اب اس دودھ کو بھی بالا آگیا ہے تو یہ میں نے ایک پیکٹ جناب کسٹر کا لے لیا اس کو میں نے مکس کر لیا دودھ میں اس کو میں اب دودھ میں ڈال کے تو اس کا بنا دوں گی کسٹر اور اس کے لئے میں نے لیا جناب کیک ایک فروٹ کیک مانگوایا ہے اس کو میں اس کے ساتھ کسٹرڈ کو باول میں ساتھ ڈالوں گی اور یہ میری سمجھا ہے پاس ہی احمد بھی نہیں کھائے گا کوئی بھی چیز کرش کی پڑی ہوئی دیکھیں میں ڈال تو دوں گی لیکن کوئی پتہ نہیں کہ وہ نہ کھائی گی ان کو کرش کر کے کوشش کروں گی کہ ڈال دوں اگر کھائیں گے ٹھیک ہے نہیں دیکھیں یہ دیکھیں کسٹر گھڑا ہونا شروع ہو گیا کسٹر گھڑا ہو 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 کسٹر ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس کو میں بال میں نکار رہی ہوں پہلے میں نے لیئر لگائی ہے جناب کیک کی پھر کسٹر اور پھر آپ کیک لگا دیئے اب اس کے اوپر دوبارہ میں لیئر لگاؤں گی کسٹر کی اب لاسٹ میں اسے رکھتا ہوں گی کوئی چیز بینی لالنے دیئے بسم اللہ الرحمن جہیو جیو بس تو یہ کسٹر اور ساتھی سوئیاں دونوں کوئی چیز نہیں نہ نہیں سوائے تھوڑا سا کیک ہے بس اسی کو سپنچ کریں گے تھوڑا اور یہی بچے کھائیں گے آج کھانا نہیں بنائے کیونکہ ساگ بھی تھا پھلیوں کا سالن بھی تھا تو اس لئے آج یہی کسی کی ساتھ آج کے ولوگ اختتام کرتے ہیں جناب جہاں پہلے یہ ہوش رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دستر خان وصیح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں پر شاد و باد رکھیں جی آمین سو مآمین ولوگ پسند آئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی دے دیا کریں جی اللہ حفظ اللہ نگے بان جی اللہ حفظ